اور کے ساتھ ناچاکی اور ظالم کی مار دھاڑ نے اس ستم زدہ عورت کو بے آسرا کر دیا ان سختیوں مصیبتوں اور جھمیلوں نے ایک دن اسے جسم فروشی پر مجبور کر دیا ایک عورت مجھے ملی تھی اس نے کہا دو ہزار میرے سے لے لے اور چلے میرے ساتھ میں نے دو ہزار لے کے اپنی ماں کو دے دیا میں نے کہا جیلو آنڈیوں نہیں پکاؤ گن میں تو میں جا رہی ہوں میں نے دو ہزار دے کے ادھر آگئی والدہ نے پوچھا نہیں کیا کام کرو گیا والدہ کو اب وہی کیا بتایا تھے اسے اب بھی نہیں معلوم کہ کیا کرتے میں یہی بتاتی ہوں کہ کام کرتی ہوں کوٹھی ہوں یا ہزپتہ میں کالگن بن جانے کے بعد ریمہ اپنے گاہک کو کیسے ڈھونٹی ہے اور ان سے اپنے جسم کے عوض کیا عجرت پاتی ہیں ملاحظہ کیجئے وطن عزیز میں بسنے والی ایک عورت کا علمیہ لڑکیاں کھڑیوں ہوتی ہیں آجو آجو جانا ہے اپنے ایسے جیسے بلاتی ہیں آج دیتی ہیں اور آدمی چلا جاتا ہے کسی کو کوئی تین سو دے دیتا ہے کوئی دو سو دے دیتا ہے کوئی ڈیٹھ سو دیتا ہے کوئی ہے زیادہ کوئی اچھا آدمی آگیا باہر کا دبائی کا یا کراچی کا یا امریکہ سے تو وہ زیادہ نہیں تو زیادہ سے پان سو دے جاتے ہیں اس سے زیادہ نہیں عام طور پر کس طرح جو لوگ عام طور پر یہاں کے رہنے والے جو آدمی ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں کوئی دو سو دیتا ہے کوئی ڈیٹھ سو دیتا ہے سو دیتا ہے اس سے زیادہ نہیں دیتے ہیں اور یہ ٹی بی گلی ہے اس میں پچاس لیتی ہیں اتنی اتنی خوبصورت لڑکیاں کھڑی ہوتی ہیں کہاں سے آتی ہیں یہ لڑکیاں بس کوئی بھاگی ہوتی ہیں گھروں سے بھاگ آتی ہیں کوئی کام کی چلی آجائی کوئی ایسے آگی اچھا مرد جب لے کے یہاں سے باہر جاتا ہے تو کہاں لے کے جاتا ہے کوئی ہوتل میں لے جاتا ہے کوئی اپنے گھر میں لے جاتا ہے اس محل کرنے کے لئے عورت اور مرد کا جسمانی تعلق دونوں کی مرضی کا مرہونے منت ہے لیکن بعض اوقات پیسے دے کر اختیار رکھتے ہوئے بھی کچھ مرد حضرات جسم فروش عورتوں کے ساتھ جسمانی زیادتی کرنا پسند کرتے ہیں عورت کو مجبور اور بے بس پا کر درندوں کی طرح پھاڑ کھانے کا رجحان جہالت کی نشانی ہے کوئی ایسے ہوتے ہیں کوئی مارتے ہیں عورتوں کو بال کھیتے ہیں کارتے ہیں دوہزار میں لے جاتے ہیں آگے دل چاہے تو بیس آدمی ہیں ایسے کوٹھی بنی ہیں بیس آدمی ہیں تو وہ ایک کے ساتھ کر رہے ہیں اور زیادتی کر رہے ہیں مار رہے ہیں شراب آم پی کے ایسے زیادتیوں کر رہے ہیں نہ جانے کیوں دھندہ کرنے والی کی زندگی میں چند منٹ کے لیے آنے والا مرد اس کی روح پر اپنی محرومیوں کے داگ بھی چھوڑ جاتا ہے جسم فروش عورت بھی انسان ہے گہا کیا ہرگز نہیں سوچتا عورت سے کیا چاہتے ہیں بس زیادتی کر لیتے ہیں آپ اس نے جو جب لے کے جانا تو اس نے اپنے دل کی پڑاس کر کے بھیجنا ہے ان لڑکی کو اس نے تو اپنی دل کی خویش پوری کر کے لڑکی کو بھیج دے پر ہم تو غریب ہیں مجبوری کے لیے کر دیں بس کوئی اچھے ہی آدمی ہوتے ہیں جو پیان نہیں با جاتے ہیں آج کل کے زمانے اچھے ہی نہیں زمانہ ہے آج لڑکی ایک رکھیے دوسری کو بلا رہا ہے چلو آؤ ادھر چلے نائکہ یا میڈم جسم فروشی کے کاروبار کا مرکزی کردار ہے ریما ان میڈمز کے بارے میں بتاتی ہے نائکہ ہوتی ہے وہ پیسے پکرتی ہے اور جو لڑکی ہوتی ہے وہ آدمی کو اندر لے جاتی ہے نائکہ پیسے لیتی ہے دو سو روپیہ سو اس کا نائکہ کا تسو لڑکی کا ریما کو زندگی میں ملنے والے گاہکوں کی بدولت ترہ ترہ کے پرتشدد واقعات سے بھی گزرنا پڑا عیاش مردوں کو اکثر اوقات معمولی سی رقم کے عوض لمبی تفریدرکار ہوتی ہیں ایک دفعہ میں گاؤں میں چلی گئی شیخ پورے کے ساتھ ادھر آدمی نہ ہوں ابھی پہلیے پہلیے تھیں سب ادھر دس آدمی تھے ادھر بتا کے گئے کہ ہم دو آدمی ہوں گے تمہارے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی آگے گئی تو مجھے کیا معلم تھا کہ اس نہیں آنا اس نہیں آنا جب اندر کٹھے ہیں نا تو میں نے کہا اتنے آدمی آپ نے تو میرے ساتھ جھوٹ بولا فراد کی ہے میرے ساتھ کہتے ہیں فراد کی باپنی دو ہزار دیا اس نے سو سو دو سو ڈال کے تو ہمارے ساتھ ہم نے پارٹی بنائی ہے دو ہزار میں تو اس دن سے بعد پھر ایک دن گئی ہوتل میں تو ہوتل میں ادھر سے کہہ کے گئے کہ ہم دو آدمی ہیں تو آگے سے پندرہ آدمی ہیں یہ تو ریما نے اچھی درہ سمجھا دیا کہ جسم فروشی خطرناک ذریعہ روزگار ہے قدم قدم پر عورت کے لیے موت ہے ترہ ترہ کی زلطیں اور خطرہ بھی ہیں یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی یہ دھندا کیوں کرتی ہیں اس سوال کے جواب میں ریما بولی بس مجبوری ہیں کیا کریں جو ہمارے بین بھائی چھوٹے چھوٹے ہیں اگر کوئی ہمارے اچھی زندگی میں آجاوے ہم کو سب کچھ لے دے تو ہم اس کام میں بیٹھیں نہیں یہ جگہ میں چھوٹے دیں اس کام کے لیے تو ہمارا دل ایک منٹ کیا ایک پل بھی نہیں چاہتا کہ ہم یہ کام کریں ہمارا دل بھی چاہتا ہے ہم نماز پڑھیں نائیں دھویں اچھے رہیں ساپ ستھرے رہیں پانچ وقت نماز پڑھیں ہمارا دل چاہتا ہے پر کیا کریں مجبوری ہے غربت بھوک افلاس بے روزگاری کمزور خاندانی نظام اور ناکام شادیوں کے علاوہ ایک ہزار ایک ایسی وجوہات ہیں جو ہنسی بسی عورت کو گھر کی چار دیواری سے نکال کر